جانے پکوان دیکھنے والوں کو میرا سلام میں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے اور لا پاکہ پہ کرم ہوگا آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ بیف برگر ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کلو گائے کا قیمہ بسم اللہ الرحمن ایک پیاز لیے چھوٹے سائز میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار سے پانچ جوے لیسن کے ہیں اور ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ ادھرک کا ہے اس کے ساتھ ہی باقی سپائسز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن حلدی ہافٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحمن کٹی پیسی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ یہ آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر لیے دیکھیں ایک کھانے کا چمچ مسالہ ہافٹی سپون گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن نمک حسب زائقہ آپ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن لال مرچیں اور نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک کھانے کا چمچ یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوشکدھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک انڈا بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں آپ ایک ٹماٹر میں نے لیا ہے ادا کلو کی ماں میں تھوڑا سا میں رکھ لوں گی کیونکہ زیادہ نہ ہو جائے اس کو اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن اچھی طرح پیس لیں گے اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جس چیز میں مسئلے کرتے ہیں اس میں بھی کر لیں اگر نہیں ہے تو جب آپ کیما بنواتے ہیں تو اس سارے مسئلے آپ اس میں اس کو دیں اور اس اسے کہیں کہ مجھے اس طرح سب چیزیں دوں اندر ڈال کے کیما کر دیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح کیما کرنا ہے اب ہم یہاں اس میں ایک ریڈ کا پیس ڈالیں گے کیونکہ انڈا بھی ہم نے پہلے ڈالا ہے تو بریڈ کتنی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ اس کا ذائقہ بہت مزے کا آئے گا انڈا اور بریٹ دونوں جب شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ذائقہ بہت مزے کا اور منفرد آئے گا کیمہ آپ نے میں بار بار بتا رہی ہوں کہ اچھی طرح آپ نے کرنا ہے جس طرح کیمہ آپ کا اچھا ایک جان اور مثالیں ہوں گے اتنے ہی کباب آپ کے مزے کے بنیں گے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے جو سائڈوں پر مثالہ ہے وہ بھی اندر اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں پریڈ سائیڈ پر رہ گئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ مارا بلکل تیار ہو گیا ہے برگر کے لیے بہت مزے کے اور لیشیس برگر جو آپ کے ہیں وہ بنیں گے انشاءاللہ اسی ریسپی سے بنائیں اس کے ہم ادھر یہ کباب کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل اچھا اور سافٹ ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کباب آپ نے برگر کے سائز کے بنانے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا میں نے ہاتھ پہ پانی لگایا ہے اس کو ہم بنا لیں گے بلکل برگر کے سائز کا اسی طرح سب بنا کے آپ نے رکھ لینے ہیں جتنے آپ کے بن جائیں یہ آدھا کلو کیمہ ہے جتنے آپ کے بن جائیں آپ بزار سے بنے بنا لیں گے تو بہت مہنگے بنیں گے اور یہ ذائقہ بالکل آپ کو نہیں ملے گا میدہ لیا ہے میں نے میدے میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس کو میں نہیں آپ دیکھ رہے ہیں تھک سا میں نے اس کو بنا لیا ہے زیادہ پتلا میدہ آپ نے بالکل نہیں کرنا اور زیادہ ٹھک بھی نہیں کرنا اس کو اچھی طرح گٹلیں اس کی ختم کیے میں نے سمپل یہ ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف اس میں میں نے میدہ لیا ہے اور پانی نڈال کے اس کو میں نے یہ دیا کریا ہے تھک سا اس کو بنا لیا ہے میں نے ابھی فیلحال دو ہی شامی جو ہیں سواری کباب تیار کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ڈپ کریں گے اور ہاتھ آپ نے ایک بالکل ڈرائے رکھنا ہے ایک ہاتھ سے آپ نے میدہ کوٹ کرنا ہے اور ایک ہاتھ سے یہ بریڈ کرمز ہیں بریڈ کرمز آپ نے لگانے ہیں میدہ اور بریڈ کرمز جتنے آپ کے کباب ہو اس کی حساب سے جتنے آپ کے لگ جائیں بسم اللہ الرحیم اسی طرح آپ نے اس کی ڈبل کوٹنگ کر لینی ہے بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں ایک ہاتھ میں نے خوشک رکھا ہے اور ایک ہاتھ میں نے میدہ کے لیے رکھا ہے اس طرح ہم اس کی دوبارہ کوٹنگ کریں گے اس کو آپ شیلو فرائے کریں جیسے آپ مرضی کریں ابھی میں آپ کو شیلو فرائے کرنا بتاؤں گی اس کو آپ ڈی فرائی بھی کر لیں اس کو آپ فریز کر کے رکھ لیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت جل فریز کرنے کا طریقہ بھی اس کو بتاؤں گی وہ بھی بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل میں نے گرم کر لی ہے اس میں کباب ڈالوں گی اس کو آپ ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائی کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اچھی طرح اس کو ریڈ کر کے ہم نے دونوں سائیڈوں سے نکال لینا ہے دونوں کو اب اس طرح میں فرائی کروں گی اور ساتھ ہی مایو کی تیاری کرتے ہیں جو ہم نے برگر کے اوپر لگانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے مایو میں میں نے تھوڑی سی چلی فلیکس ڈالیں گے چلی فلیکس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل تھوڑا سا نمک ہس بے ذائقہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس ساتھ میں تھوڑا سا اچھا لگے گا اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سی بندگوں بھی میں نے ٹھلی ہے یہ اس کو میں نے اچھی طرح یہ آپ دیکھیں بلکل بھاری کٹی ہوئی ہے یہ اچھی سی ہم اس کے لئے بنائیں گے جو ہم برگر کے اوپر لگائیں گے بہت مزے کی بنیں گی آپ سیمپل مایو لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا مسئلہ ہے سوری سیمپل مایو لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا لیں لیکن یہ بہت مزے کی بنیں گی یہ آپ لگائیں انہوں تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں برگر میں گرم کر رہی ہوں ہلکا سا بٹر لگاؤں گی بٹر لگا کے ادھر سے بھوڑا سا گرم کروں گی اور ادھر سے بھوڑا سا بٹر لگا کے ان کو اس سائیڈ سے بٹر نہیں لگانا صرف اس سائیڈ سے ہلکا سا بٹر لگا کے اس کو ہم گرم کریں گے ہم سب سے پہلے ہم کیچپ لگائیں گے کیچپ میں نے انشاءاللہ کیچپ کی بھی جلد ریسپی جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی کیچپ کے اوپر سلاد پتہ رکھیں گے اس کے اوپر سلاد پتہ رکھیں گے اور کباب آپ چیک کریں کتنا مزے کا بنا ہے بہت ہی جوسی بھی ہے اندر سے اور کرسپی بھی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے ہمائیوڈ بنائی ہے وہ لگائیں گے اس کے پر کھیرہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کا برگر اس طرح ہمارے کیار ہو گیا بٹر لگا کے آپ ان کو گرم کریں انشاءاللہ اس کا بہت مزد کا ذیکہ گ کے آپ دوسرا برگر ہم تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن ساتھ یہ دوسرا برگر ہم تیار کریں گے کھیرا پیاس جو آپ اوپر شارکنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرسی ہے اس طرح اوپر رکھیں اور یہ اوپر ساتھ لگائیں انشاءاللہ آپ کو بہتر بہتر پسند آئے گئے اسی طرح بنائیں مجھے دعاوں میں زیاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور خدا کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اللہ حافظ